بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ اسامہ غازی ٹیپ چینل دیکھ رہے ہیں حال ہی میں میں جب آپ کے لیے خبریں کٹھی کر رہا تھا دیکھ رہا تھا تو ایک خبر میں نظر سے گزری جس میں تھا کہ نئے وزیر خزانہ نے کمال کر دیا ہے نئے وزیر خزانہ شوکترین نے آتے ہی کمال کر دیا بہت زبردست کام کر کے دکھا دیا اچھا جب یہ میں نے پڑھی تو میں نے کہا اس کی ڈیٹیل میں جاؤں کہ ایسا کیا کر دیا ہے شوکترین صاحب نے کہ انہوں نے ترہ بڑا کمال کر دیا کہ خبروں میں ہائلائٹ ہو رہا ہے تو جب میں اس میں گیا تو آگے جا کر مجھے اور چیزیں ملتی چلی گئیں میں حیران ہو گیا کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ تحقیق کے بعد ہر چیز دیکھ کر پھر آپ کے سامنے لاؤں تو ایک تو وہ جو خبر تھی وہ میں نے دیکھی اور اس میں وہ ریپورٹ شائع ہوئی تھی کہ کس طرح سے بہتری آ رہی ہے اچھا اس میں مجھے لگا کہ آٹھ مہینوں کی بات کی جا رہی ہے آٹھ مہین تو شوکترین کو نہیں ہوئے تو اس میں ایسا کیا کیا گیا ہے تو جب میں اس پہ پڑھتا چلا گیا تو اور چیزیں اکٹھی ہوتی چلے گئیں اب میں آپ کو پہلے ان کا خلاصہ بتا دیتا ہوں ڈیٹیل میں بعد میں جائیں گے ایک چیز تو یہ کہ ابھی حال ہی میں ایک کانفرنس میں شوکترین صاحب نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ریکوری کی طرف ہیں پاکستان کی معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے لیکن ہمیں ابھی بھی بیرونی مدد کی ضرورت ہے اس کے لیے اس کا مطلب ہے کہ بچا رہے ہیں کہ جو عالمی ادارے ہیں غیر ملکی ادارے ہیں ممالک ہیں تو اب بھی پاکستان کی مدد جاری رکھیں بلکہ اور بڑھائیں ایک تو یہ ان کی کوشش نظر آ رہی ہے دوسرا عمران خان صاحب نے بڑی تعریف کی ہے شوکترین صاحب کی کیلئی مارکٹنگ کے آدمی ہے اور جس طرح روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں ایک ارب ڈالر سے زیادہ آئے ہیں اس میں بہتری آتی چلی جا رہی ہے تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شوکترین سے مزید مدد دینی چاہیے تو انہوں نے یعنی ایک طرح سے جو لوگ سٹیٹ بینک کہے اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو جو چلا رہے ہیں ان کے لیے انسینٹیو دیا ہے کہ شوکترین اس میں بڑا بہترین کام کر سکتے ہیں ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جی ریکارڈ بن گیا ہے ترسیلات کا پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے ریمٹنس نہیں ہے جتنے اب آئے ہیں پھر عمران خال سمجدار جی یہ بینکس چھوٹے قرضے نہیں دیا کرتے تھے اب ہمیں ٹریننگ کے لیے کام کرنا ہوگا چھوٹے بینکس اس طرف آئیں ایکسپورٹس کی طرف ماضی میں بالکل توجہ نہیں دی گئی اور جب تک ہمیں ایکسپورٹس میں اضافہ کر کے ڈالرز نہیں ملتے ہیں تو ریمٹنسز وہ گیپ پورا کرتی ہیں جو کہ ایک ریکارڈ بنا ہے اب شوکر ترین صاحب یہی ویجن لے کر آئے ہیں کہ ہم نے جو بھی ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے اچھا اس کے لیے جو انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں اس پر بھی میں جاؤں گا لیکن ابھی ایسا کیا کر دیا ہے جناب شوکر ترین نے اس میں ایک تو یہ ہے کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو حکومت خرچ کرتی ہے عوامی فلاہ کے کاموں میں اب نوے فیصد وہ خرچ کر دیے گئے ہیں یہ اتنی بڑی بات کیوں ہوئے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں دیگر اداروں کے پاس جاتے ہیں سب سے اہم جو ہوتا ہے آئی ایم ایف تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے قرض واپس کرنا ہے آپ کے ملک کے مسائل اتنے ہیں آپ اپنے خرچے کم کریں جب آپ خرچے کم کرنے کی طرف جاتے ہیں تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے یہ پبلک سیٹرڈ ڈیویلپمنٹ پروگرام بھی تو وہ آپ وہ کہتے ہیں کہ زیادہ نہ کریں مثال کے طور پر اس میں سڑکے بنانی ہے اس طرح کے کام کرنے پل بنانے ابھی رک جائیں جب تک آپ کی ایکانومی کوئی سٹیبل نہیں ہوتی آپ کوئی طرح کمانا نہیں شروع کر دیتے ہیں مزید خرچے نہ کریں ورنہ آپ اور قرض میں ڈوبتے چلے جائیں گے آپ نے ہمارا قرضہ بھی واپس کرنا ہے شوکترین صاحب آئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جناب ہم نے اگر گروت کی طرف جانا ہے ہم نے روزگار کے مواقع پیدا کرنا ہے تو پیسہ خرچ کرنا پڑے گا یہ سب کچھ لگانا پڑے گا وہ ہوتا نظر آ رہا ہے تو مجھے اس میں ضرور یہ شوکترین صاحب کا نظر آیا اور باقی جو ریپورٹ آئی ہے میں اس پر بھی آتا ہوں اس کے علاوہ سی پیک کے حوالے سے ایک عالی سیتی جلاس ہوا ہے عمران خان صاحب نے اس میں آرمی چیف جنرل قمر جوید باجوی موجود تھے اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور اسی میں ازباکستان کے لیے آج تصاویر بھی شائع ہوئی ہے کہ سی پیک سے کنٹینر ٹرک میں جانا بھی شروع ہو گئے ہیں تو یہ آغاز ہو گیا ہے سنٹرل ایشیا سے پاکستان آخر کار جڑ گیا ہے اس طرح سے تو اب یہاں پر سی پیک پر ان کا سمان آئے گا ازباکستان کا اور یہاں سے ٹرکس کے ذریعے وہ پھر ان کے کنٹینر وہاں پر جائیں گے اچھا جناب شوکترین صاحب نے ایک تو اعلان کیا ہے کہ ہمیں بھی باہر کی مدد کی ضرورت ہے لارڈ سکیل منفیکچرنگ جو ہے اس میں ہم نے گروہ دیکھی ہے پھر ان نے کہا کہ چونکہ حالات اس طرح کے ہم نے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ خاندانوں کو براہراست احساس پروگرام کے ذریعے کیش جس طرح سے ٹرانسفر کیا اور کنسٹرکشن سیکٹر کو ہم نے سو لیا دی سمال اور میڈیم انڈسٹریز کو جس طرح سے ان کے بل معاف کرنا یہ سب کچھ تو اس کے لیے ہمیں ابھی مزید مدد کی ضرورت ہے کہ جس طرح ہمیں یہ ایکانومی میں کیونکہ جب یہ وبا آئی تو پھر اس طرح سے ایکانومی آگے نہیں بڑھ سکی جس طرح سے سوچا جا رہا تھا اب بھی کہا جا رہا ہے اگلے سال انشاءاللہ کم اس کم چار فیصد گروہ ہوگی اللہ کرے پاکستان اس سے بھی زیادہ گروہ کرے اچھا جناب اب گلگت بلتستان کے لیے عمران خان صاحب نے تین سو ستر عرب روپے کے پیکج کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمیشہ سے میری یہ خواہش تھی کہ میں کوئی اتنا بڑا پیکج لے کے آؤں کیونکہ ان کو بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے گلگت بلتستان کے علاقہ اور ہمیشہ وہ کہتے ہیں سوٹسلینڈ کی ہمیشہ مثال دیتے ہیں کہ جی وہ اس سے کہیں چھوٹا علاقہ ہے اور عرب ہار ڈالر وہ کماتا ہے اب سیاد صحیح تو ہم مہارے پاس اللہ نے اس سے کہیں زیادہ خوبصورت گلگت بلتستان کا علاقہ اس سے کہیں زیادہ وسیع علاقہ دیا ہوا ہے تو یہاں پر وہ اس طرح کے پروجیکٹس لانے کی کوشش کر رہے ہیں اور تین سو ستر عرب روپے کے پیکج کا اعلان اسی حوالے سے کیا گیا ہے جس میں مین فوکس جو نظر آ رہا ہے وہ سیاد کو فروغ ہے جس سے روزگار کے مواقع بھی بڑھیں گے اب یہ بھی تین سو ستر عرب روپے ایسے نہیں ہو سکتا یہ بھی وزارت خزانہ کی منظوری سے ہی اور وہی بات اس میں بھی شوکترین کو کریڈٹ کہیں کہیں دینا پڑے گا کہ وہ شرائط کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں پیسہ خرچ کرنا ہے اب نوے فیصد پیسہ جو پبلک سیکٹر کے لکھا گیا تھا یعنی سڑکیں پل کنسٹرکشن پانی کے منصوبے اس طرح کے دیگر منصوبے جو بھی حکومتی طور پر ہوتے ہیں وہ زیادہ سردہ شروع کیے جائیں جب پیسہ جائے گا تو پھر ظاہر ہے اس سے پیسہ رول کرے گا اور اس سے روزگار ظاہر ہے جب یہ چیزیں ہوں گی مزدوری اور سب کچھ پھر کنسٹرکشن میٹریل جو بھی لگے گا تو پھر حکومت جب پیسہ ایکانومی میں پھینکتی ہے تو پھر پیہ نسبتاً تیزی سے چلتا ہے تو اس میں شوکترین کی پھر بات آ جاتی ہے اچھا جناب اب میں آپ کو رپورٹ جو سامنے آئی ہے جو میں نے وہی بات جو شوکترین صاحب کے والے سے جانا نام لکھا تھا میں نے کہا جی شوکترین نے ایسا کیا کمال کر دیا ہے تو وہ رپورٹ یہ ہے کہ ملکی معیشت پر مہانہ اپ ڈیٹ مہانہ اپ ڈیٹ چونکہ ابھی وہ تازت آزے ہیں تو یہ مہینے کی بات اس لیے یہ کریڈٹ اس لیے ڈیریکٹرن کو دیا جا رہا ہے اس خبر میں تو مہانہ اپ ڈیٹ آؤٹلوک رپورٹ جاری کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ معاشی بحالی اور صدقریمیوں میں تیزی کا سلسلہ جاری ہے آؤٹلوک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں سنتی اور ذریعی پیداوار میں بہتری ٹیکس ریونیو اور ترسیلات ذر میں اضافہ ہوا ہے ٹیکس ریونیو میں اضافہ ہونا بہت زبردست بات ہے کیونکہ اوٹھ رینے سے پہلے ہی شاکھترین صاحب ریونیو کے ڈپارٹمنٹ چلے گئے تھے فیڈلو بورڈ آف ریونیو گئے تھے اور وہاں پر پہلی انہوں بریفنگ دی تھی تو وہاں بھی لگتا ہے انہوں نے کہا کہ جی ریونیو چاہیے ریونیو بڑھا ہو ہمیں بہت ضرورت ہے کسی بھی طرح سے اگر ہم نے نظر آتا ہے پوری دنیا میں بڑا یہ اتنا نہیں رہا کہ جناب آپ جج کر لیں کہ کوئی ملک کتنا کمارا ہے یا اس میں پیسہ کتنا گردش کر رہا ہے اور اس کے سابسما ٹیکس کلیکٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا تو پاکستان میں جتنا ایک منیمم ہونا چاہیے ہم اس سے بہت پیچھے ہیں کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا کہ اس میں جتنا پیسہ جنرلیٹ ہو رہا ہے یا جتنا وہاں پر پیسہ بنایا جا رہا ہے اس کے مقابلے میں خاص سطح پر اگر وہ ٹیکس نہیں دیتے تو وہ نیچے ہی جائیں گے تو پاکستان میں ہم اس سے بہت نیچے ہیں جتنا منیمم ہونا چاہیے پاکستان میں ٹیکس کلیکشن ہونی چاہیے تو ہوتی ہے کہ وہی انڈیریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں یعنی غریب سے ہی آپ ایک طرح سے سب قوم سے لیے جا رہے ہیں امیر تین تک پیسہ اس طرح ٹیکس کٹھا نہیں ہو رہا ہوتا تو اس پر بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے اور شاکت رین صاحب اس طرف گئے اور وہ کہنے جی ٹیکس ریونوں نے بڑھائے تو مہینے کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں نظر آ رہا ہے کہ ریونیو میں بہتری آ رہی ہے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جولائی تا مارچ ترسیلات 2016 فیصد اضافے سے 21.5 ارب ڈالر ہو گیا جبکہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس بھی ریکارڈ کیا گیا ملکی برامدہ 3 شرعہ 2 فیصد اضافے سے 18 شرعہ 7 رب ڈالر کی سطح پر اور ملکی درامدہ 9 شرعہ 4 فیصد اضافے سے سنت شرعہ 4 رب ڈالر کی سطح تک پہنچ گئی ہیں رپورٹ کے مطابق مہنگائی کی سالانہ شرعہ میں بھی کچھ کمی ہوئی ہے پچھلے سال کی نسبت اچھا جناب اب آجائے جو سی پیک کا اجلاس ہوا ہے عمران خان کی زرستادہ چین پاکستان اقتصادی رہداری پر پر پیش رفت کا اجازہ لیا گیا عالی سطح کا یہ اجلاس ہوا اور اس میں جناب وزیراعظم عمران خان نے سی پیک کے جاری منصوبہ پر کام پر عمران کا اظہار کیا کہ سی پیک اچھے سپیڈ سے بڑھ رہا ہے ہر قیمت پر ہم نے اس کو مکمل کرنا ہے اور انہوں نے جمعے کو چین پاکستان اقتصادی رہداری سی پیک پر پیش رفت کا اجازہ لینے کے علالہ سطح اجلاس کی صدارت کی اس اجلاس کی اہمیت کا انتازہ لگائیں اس میں وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی وفاقی وزیر طبانائی حماد عزر وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین وفاقی وزیر سنت مخنوم خسرو بختیار وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر وزیراعظم کے مشیر عبدالرزاق دعود مشیر براہ قومی سلامتی ڈاکٹر مہید یوسف مسلح فاج کے سربراہ جنرل قمر جوید باجوہ چیئرمن سرماکری بورڈ آتی بخاری چیئرمن سی بیک آتورٹی لیفنیچنل ریٹائرڈ آسم سنی باجوہ اور علیہ سطح کے افسران نے اس میں شرکت کی ہے اور اس میں سب بتایا گیا کہ کہاں تک منصوبے مکمل ہوئے ہیں آگے کا منصوبے آ رہے ہیں اور پھر اس میں انڈسٹریل سٹی گوادر انڈسٹریل زون سمیت خصوصی اقتصادی زون میں غیر ملکی اور مقامی سرماکاری کے حوالے سے بات ہوئی تمام کے حوالے سے بتایا گیا پھر زرعی شعبہ اور لائف سٹاک میں تعاون کو فروغ حاصل ہو رہا ہے چین کی طرف سے یہ بتایا گیا اور عمران خان سب نے کہا کہ جی اس پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جی ہمیں آگے بڑھنا ہے اور تیز کرنا ہے کام برامداد کو بڑھانا ہے اور برامداد کے لیے ہمیں کو متبادل دیکھنا ہے اپنے ملک میں بڑھائیں اور زرعی فارمز کے اعلیٰ میار کے حوالے سے روزگار پیدا کرنے کے حوالے سے اس میں خاص طور پر بات ہوئی ہے اچھا جی میں دیکھ لوں میں کچھ چیز مستو نہیں کر رہا جو چیزیں میں نے اس میں نوٹ کی تھی تو اس میں ازبکستان کا میں نے بتا دیا ڈالر جناب سٹیبل جا رہا ہے الحمدللہ اور ہاں بہت ہی ہم چیز زرعی مبادلہ کے زخائر میں ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں ریکارڈ بنتے دیکھا ہے ساڑھے تئیس ارب ڈالر سے پاکستان کے زرعی مبادلہ کے زخائر تجاوز کر گئے ہیں ساڑھے تئیس ارب ڈالر سے حالی میں یہ کافی عرصے کے بعد الحمدللہ یہ خبر سننے کو ملی ہے تو جناب آخر میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں گلگت بلتستان کے حوالے سے کیونکہ کئی ملک صرف سیاحت سے اتنا زیادہ پیسہ کمال لیتے ہیں اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی سے نوازا ہے لیکن ساتھ ہی ہمیں یہ ایک بدقسمتی بھی ایک طرح سے نظر آتی ہے کہ ہم ان علاقوں کو اس طرح سے ڈیویلپ ہی نہیں کر سکے سن لیجئے پبلک سیکٹر ڈیویلپنٹ پروگرام کے حوالے سے میں اگر ارز کر سکوں ایک تو یہ کہ پاکستان میں یہ پبلک سیکٹر پروجیکٹس نبوے فیصے تک پہنچ گئی ہے اور چھے سو بائس ارب روپیہ کل رکھا گیا تھا دوزار اکیس کے لیے اور اس میں پانچ سو چھہ سٹھ ارب روپیہ دس مہینے میں پچھلے دس مہینے میں خرچ کیا جا چکا ہے ازاد جمہو کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے سینٹس ارب روپیہ گورنمنٹ نے فنڈ دیئے جی پچاس ارب روپیہ انرجی پروڈجکس کے لیے اس کے علاوہ ایک سو پندرہ ارب روپیہ نیچے نیشنل ہائیوئی اثورٹی کے لیے سڑکے مغرق اور پل کی تعمیت اور ستر ارب روپیہ جو ہے وہ سولہ اس میں ستر ارب روپیہ کے جو پروڈجکس ہیں وہ ہیں جناب پانی کے اور سولہ بلین ریلوے کے پروڈجکس کے لیے ریلیس کیا گیا ہے اور حکومت نے ایک اور جو کام کیا اس میں بھی شوق تنین کا آ سکتا ہے وہی میں نے کہا جب میں پڑھتا چلا گیا تو چیزیں آتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ حکومت نے پیٹرولی مسنوات قیمتوں کو تبدیل نہیں کیا اب ہوگا یہ چونکہ تبدیل نہیں کیا تو چار شالیہ آٹھ ارب روپیہ کا بوجھ حکومت پر آئے گا ظاہر ہے وہ ٹیکس پیئر پر انڈیریکٹلی تو وہ آئے گئی کیونکہ حکومت نے اور کہاں سے دینا ہے تو چار ارب اسی کروڑ روپیہ کا اب یہ جو گیپ ہے یہ حکومت کو اس طرح فل کرنا پڑے گا کیونکہ پیٹرولی کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا گیا اچھا جناب آخر میں ہم ذکر کر لیتے ہیں اس خبر کا جو گلگت بلتستان سے آئی ہے کہ عمران خان صاحب نے وہاں پر تین سو ستر ارب روپے کے پیکج کا اعلان کیا ہے اب وہ اس پر خوش تو ہیں کہ یہ اتنا بڑا پیکج وہ لے کر آئے ہیں اور ساتھ اصل بات یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس پر مکمل عمل درامت بھی ہو سکے اور اس کے لیے ایک پورا پلان کہاں کہاں کتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں وہ بھی ساتھ لے کر رہے ہیں یعنی کہ ہم تین سو ستر ارب روپے دے رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی تاریخی ترقیاتی پیکج ہے جس کا میں اعلان کر رہا ہوں اور وفاقی حکومت علاقے کو مکمل طور پر با اختیار کرنے کے راستے پر ہے گلگت بلتستان کے دورے پر تھے وزیراعظم انہوں نے کہا کہ جی وہ ہمیشہ گلگت بلتستان کے لیے ایسا پیکج لانے کی خواہش مند تھے جس سے خطے میں صحیح معنیوں میں ترقی آئے اچھا یہ گلگت بلتستان سی پیک کا بھی بڑا اہم روٹ ہے اور سیاحت کے لیے ملک میں اگر آنا ہے تو بہتنی جگہ ہے اور صرف پورے ملک کو اگر اپنا ترقی دینی ہے تو گلگت بلتستان کی ترقی بھی ضروری ہے عمران خان نے کہا کہ انہیں فخر ہوتا ہے کہ ان کے پاکستان میں ایسا علاقہ ہے جس کا دنیا میں کوئی مقابلہ ہی نہیں یہ پہلا موقع ہے اس خوبصورت سٹرٹیجک اعتبار سے اہم ترینی خطے کی ترقی کے لیے اتنی بڑی رقم خرچ کی جائے گی تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں کبھی تین سو ستر اگر روپے کا پیکچ سامنے نہیں آیا اس ترقیاتی پیکچ میں ہائیڈل پاور جنریشن ٹرانسپیشن منصوبوں کے علاوہ سیاحت مواصلات نوجوانوں کو ہنر مند بنانے سکولشی پروگرام صحیح کی نظام کو اپگریٹ کرنے اور صاحب پانی و صفائی کے منصوبے شامل ہیں اور یہ کہ جی اس علاقے کے بنیادی دھانچے کی توسیح پر توجہ دینے کے علاوہ اس خطے میں چھوٹے درمیانے درجہ کے کاروباری اداروں کی ترقی میں بھی مدد ملے گی پھر کوشش ہوگی گلگت ائرپورٹ کو بینلقمامی پروازوں کے لیے قابل استعمال بنایا جائے دریکٹ انٹرنیشنل فلائٹس یہاں پر آئیں اچھا جی ترقیاتی پیکچ خطے کہ خطے کو سیاہوں کے لیے مزید پرکشش بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا جس سے نہ صرف مقامی افراد بلکہ پورے ملک کو فائدہ ہوگا مجھے یقین ہے کہ بلتستان کی سیاحت کی صلاحیت سے فائدہ اٹھانا اس خطے کو خود انہساری کی طرف لائے جا سکتا ہے البتہ سیاحت کو فروغ دینے کے لیے جامع منصوبہ امدی کی ضرورت پر زور دیا تاکہ پورا پورا فائدہ اٹھایا جا سا کہ انہوں کا خطے میں سیاحت جنگلات اور پرہنوں کو متاثر نہیں کرے گی انہوں نے کہا کہ خطے میں بلدیاتی نظام کو تعریف کرانے سے خطے کو آگے لی جانے میں مدد ملے گی وزیراعظم نے خطاب سے پہلے وفاق وزیر برائے منصوبندی حسد عمر نے کہا کہ پانچ سال کے اندر گلگت بلتستان میں تین سو ستر ارب روپے ترقیاتی کاموں پر خرچ کیے جائیں گے پانچ سال کے اندر اندر یہ سب کچھ آ جائے گا اور کیا کہا گیا ایک سو چالیس ارب روپے کی علاقت سے دو سو پچاس میگا وارٹ پر مشتمل بجلی کے نو ہائیڈل منصوبے لگائے جائیں گے اور ترسیل کے نظام کو بھی پھیلائے جائے گا پینٹس ارب روپے سے سڑکوں کے پانچ بڑے منصوبے مکمل کیے جائیں گے جن میں سے ایک منصوبے کو سی پیک ہے سب بھی بنایا جائے گا جبکہ چھے ارب روپے کے منصوبے سیاد سے متعلق ہوں گے جن کا تعلق انفرسٹرکچر اور ہنرمندی کی ترقی سے ہے ستنہ ارب روپے صحت اور تعلیم سے جڑے منصوبوں پر ہیں تعلیم کے منصوبوں سے گلگت بلتستان کے پانچ ہزار نو جوانوں کو فائدہ ہوگا اس طرح گلگت کو پانی کی فرامی اور سکردو میں صفائی کے نظام پر مشتمل دو بڑے منصوبے ساڑھے آٹھ ارب روپے کی لاغت سے بنایا جائیں گے امید کرنی چاہیے کہ اس پر ایمپلیمنٹ جلد جلد ہو جائے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو چل گئے تو لائک کر دیں بیلے کنوں پر کلک کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کے بارے میں آپ کو پتا چل سکے اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اجازت دیجئے اللہ حافظ